ارے جس کی شاہ رگ پگڑی ہوئی ہو اگر وہ اکل مند ہے تو شاہ رگ پکڑنے والے کو تمہچہ مار کی اپنی شاہ رگ چھڑاتا ہے پکڑی ہوئی شاہ رگ ہو اور وہ سوچتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یا تو یہ کہو جبان میں پاکستان قائدہ سے محمد علی جنہ نے قسمیر کو جو شاہ رگ کہا تھا تو غلق کہا تھا اور اگر وہ ساں یہ جولے دوراتے ہو تو حکمرانوں شاہ رگ مجدی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے اب کوئی ملاقات کوئی مذاکرات کوئی یاداش کوئی قرارتات اس کو نہیں مانا جائے گا مانا جائے گا تو صرف جہاد کو مانا جائے گا یاد رکھیں کیا کماشا ہے کہ جس کے ہاتھ پہ میزان ہے وہ منافق گن رہا ہے بھولتا کچھ بھی نہیں ایک بار یک جہتی دو بار یک جہتی تین بار یک جہتی آدھا گھنٹا کھڑے ہونا اور پورا ہفتہ بیٹھ جانا یہ کوئی حمایت نہیں کشمیریوں کی یہ یک جہتی کا لفظ تو اب بڑا پھیکا ہو گیا ہے کشمیریوں کے لیے یک جہتی کا لفظ بے مزا ہو گیا ہے کشمیریوں کے لیے چلو پھر عوام تو یک جہتی کا لفظ بول لیں حکمران کے سموں سے اس کا استعمال کرتے ہیں انیس سو اسی کا زمانہ تھا حکمرانوں کی زبان پہ یک جہتی نوے آیا تو پھر بھی یک جہتی دو ہزار دس پھر بھی یک جہتی اٹھارہ میں بھی یک جہتی انیس میں بھی پھر آخر حل یہی ہے کہ یک جہتی میں کہتا ہوں وزیراعظم ہوش کرو اب یک جہتی نہیں کر چھہتی اب کر چھہتی اس وقت سے ہم نے اپنے مارچ کا نام بھی چلو کشمیر مارچ رکھا ہے کہ یک جہتی اس طرح کرو اس زمن میں کہ سری نگر کرو کرو اللہ کا حکم مانو قرآن کے احکام کی طرف توچو کرو اور جو عملا جہاد ہے اس کے لحاظ سے کرفیو کشمیر کا سری نگر کا جا کے کرفیو توڑو اپنی توپوں کے ساتھ اپنے پموں اور میزائلوں تیاروں کے ساتھ بھیک مان کے نہیں ریکویسٹ کر کے نہیں بلکہ اپنے زورے باجو سے سری نگر کا کرفیو توڑ کر دلی میں جا کے اپنا جھنڈا لہرہ ہو